اور اب اسمارٹ سٹی کے بعد جو ہے وہ اگلی اسطلاح جو آ رہی ہے وہ کاغنیٹیف سٹی ہے کاغنیٹیف سٹی کی اندر جو ہے وہ کہتے ہیں لائیو ایس ٹو لیٹ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والے ہم پہلے وہ جان لیں اب لائیو سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں میں توقع نہیں کر رہا تھا کہ اتنا جل اور اتنا صحیح جواب جو ہے وہ میں وصول کر پاؤں گا یہ غیر معمولی مجھے جو میں جواب چاہ رہا ہوں وہ جواب بالکل اچھی انگلیش کے اندر یا کسی بھی زبان کے در مجھے مل رہا ہے دور جدید میں نیت نئی ٹیکنالوجیز خصوصاً مصنوعی ذہنت اور چیٹ جی پی ٹی کے استعمال سے مختلف شعبوں میں آسانی ہو اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والے خدشات کے موضوعات پر جسارت میڈیا گروپ کے تحت ایک خصوصی مذاکرے کا احتمام کیا گیا جاپان سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے شعبے میں ڈاکٹر ایٹ کی ڈگری حاصل کرنے والے ڈاکٹر شعب بدردین نے جدید ٹیکنالوجی کے مذبت اور منفی پہلووں سے باخبر رہ کر اس کے بہترین استعمال مستقبل میں ممکنہ جتت اور مختلف شعبوں میں اس سے مستفید ہونے کے حوالے سے حاضرین کو آگاہی فرام کی یہ فلسفی تھے ہیریک لیٹس نا انہوں نے کہا تھا کہ دیر اس نتنگ پرمننٹ ایکسپ چینج اور اسی جیس کو علامہ اقبال نے یوں فرمایا کہ سکو محالِ قدرت کے کارخانے میں ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں اونلی کانسٹنٹ جو چیز ہے اس وقت وہ کیا ہے وہ چینج ہے اس کے علاوہ اس سے مفر نہیں ہے تو لیکن مسئلہ جو ہوا وہ یہ ہوا کہ دا اونلی کانسٹنٹ اس چینج انڈا ریٹ آف چینج اس انکریزنگ ریٹ آف چینج غیر معمولی طور پر بڑھ رہا ہے وہ جو آج کل آپ نے ایک لفظ سنا ہوگا یہ اسطلح سنیوں گی سمارٹ سیٹی اور اب سمارٹ سیٹی کے بعد جو ہے وہ اگلی اسطلح جو آ رہی ہے وہ کاغنیٹیف سیٹی ہے کاغنیٹیف سیٹی کی اندر جو ہے وہ کہتے ہیں لائیو اس ٹو لیٹ لائیو اس آپ سمجھتے ہیں لائیو لایو کا مطلب ہے برہ راست ایک چیز نشر ہو رہی ہے لائیو اس ٹو لیٹ اس کا مطلب ہے جو ہے وہ ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ مستقبل میں کیا ہونے والی ہم پہلے وہ جان لیں اب لائیو سے بھی ہم مطمئن نہیں ہیں تو ریٹ آف چینج غیر معمولی طور پر جو ہے وہ تئی سے انکریز کرتا جا رہا ہے چینج انکریز نہیں ریٹ آف چینج بھی انکریز کر رہا ہے کبھی اطلاع آتی ہے فلائنگ ٹیکسیز کی فلائنگ کارڈز کی اب فلائنگ کارڈ جب اگر آئے گی تمہاری زندگیوں کے اندر ایک تغیر برپا ہوگا اگر یہ نارملائز سیچویشن ہو جائے گی دنیا میں کہ فلائنگ ٹیکسی ہوگی فلائنگ کار ہوگی تو ہمارا فق بزاتے خود چیلنج ہوگا کہ کس طرح پردے کے حکامات پرائیویسی کے حکامات اسی طرح یہ ٹیکنالوجی جو ہے وہ امپیکٹ ڈالتی ہے اب ایسے ریاکٹرز پر کام ہو رہا ہے جو پورے شہر کو بی جی سپلائی کر دیں اور وہ ٹوٹلی ایک کنٹینر کے اندر ہوں ایک کنٹینر کے اندر ہوں اور وہ بی جی سپلائی کر دیں بہت بڑے پیمانے پر اگر یہ ٹیکنالوجی آ جاتی ہے تو گلف کنٹریز کا مستقبل آپ خود سو سکتے ہیں کس نویت کا ہونے والا ہے اسی طرح جو ہے وہ اب گوشت جو ہے وہ کیٹل سے نہیں بلکہ اگانے کی بات ہو رہی ہے اگانے کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح سبزی اکتی ہے اسی طرح لیبز کے اندر جو ہے وہ گوشت جو ہے وہ اگے گا یقیناً اس کی نویت کچھ اور ہوگی لیکن کہنے والی بات یہ ہے کہ سائنس صرف چیٹ جی بی ٹی یا اے آئی کے ذریعے ہماری زندگی کے اندر دخیل نہیں ہو رہی ہے یہ سائنس اور ٹیکنالوجی مختلف جگہوں سے جو ہے وہ ہمارے سامنے ہماری زندگیوں کے اندر دخیل ہونے جا رہی ہیں انہوں نے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے استعمال سے مختلف شعبوں میں پیدا ہونے والی جدت اور سہولیات پر بھی گفتگو کی میں خود جب میں نے چیٹی بی بی ٹی کو استعمال کیا اور میں خود اے آئی کی فیلنٹ کو عبستہ ہوں میں تحقہ نہیں کر رہا تھا کہ اتنا جل اور اتنا صحیح جواب جو ہے وہ میں وصول کر پاؤں گا بہت کامیاب اپلیکیشن وہ ثابت ہوا اور اس کے لیے اس کے اندر کئی جو ہے وہ ایسا نہیں ہے ہم دو ایک سٹوئنٹ اور میں بنا رہے ہیں اور ایک طرف ایک ہزار لوگ بنا رہے ہیں تو فرق تو ہوگا فرق کیا ہے گوگل کے اندر اور چیٹ جی بی ٹی کے اندر گوگل کے اندر جو ہے وہ اگر آپ کچھ لکھیں گے تو بہت سارے سرچ کے جواب دے دے گا میں کہوں گا تھرٹین پریزیڈنٹ آف یونیٹی سٹیٹس تو لاکھوں ملینز پیجز آ جائیں گے چیٹ جی بی ٹی کیا کرے گا ایک سینٹنس لکھ کر دے دے گا یا دو سینٹنس اسے مطا دے گا تھرٹین پریزیڈ آف یونیٹی سٹیٹس مجھے اس چکریں پڑھنے کی ضرورتی نہیں کہ میں ویب پیج کھولوں یہ کروں وہ کروں یہ غیر معمولی مجھے جو میں جواب چاہ رہا ہوں وہ جواب بالکل اچھی انگلیش کے اندر یا کسی بھی زبان کے در مجھے مل رہا ہے یہ وہ چیز ہے جس کی بنیاد پر لوگ نے کہا کہ اس کا بہت پریکٹیکل اپلیکیشن ہے بالکل ٹارگیٹڈ جواب مجھے مل رہا ہے اس موقع پر جسارت میڈیا گروپ کے سی ای او سید تاہیر اکبر شعبہ ویب کے انچارج نظیر علیہ سن شعبہ آئی ٹی کے انچارج کاشی فیدر اسائنمنٹ ایڈٹر ارفان احمد سمیت کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی